اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مخترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ سب کو اپنے چینل عائشہ اسلامی کی سٹری میں حشامدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب حیر و آفیت سے ہوں گے اور اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو حش رکھے عباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزاروں رحمتیں بارش کی طرح برسائے آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے آپ کی ہر حائش کو پورا فرمائے آپ کو صحت و تندرستی والی زنگی عطا فرمائے اور آپ کی زنگی کی تمام مشکلات پریشانیاں اور مسئیبتیں ہتم فرمائے آمین سامین آج میں آپ کے ساتھ ہر مشکل سے نجات پانے کے لیے ایک خاص اور مجری وظیفہ شیئر کروں گی کیونکہ یہ وظیفہ ہر طور پر قرآنی کلمات پر منحصر ہے جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو آج کے وظیفے کا خاص طور پر مقصد یہ ہے کہ جو بھی اس عمر کو اس وظیفے کو کرے گا اللہ تعالی اس کی تمام پریشانیوں اور مسئیبتوں کو ہتم فرما دے گا یعنی کہ انسان کی اندر کوئی جو برائی ہے اس برائی کے خاتمی کے لیے یہ بہت ہی مجریب اور آسان وظیفہ ہے جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایک شخص کسی بادشاہ کا خاص آدمی تھا جب وہ بادشاہ کے ساتھ جاتا تو یہ جملہ کہتا احسان کرنے والے کے ساتھ بدلے میں اچھا سلوک کرنا چاہیے کیونکہ بدی کرنے والے کو تو خود اس کی بدی تیری طرف سے کافی ہو جائے گی ایک دوسرا شخص اس کے رتبے سے جلتا تھا حسد کرتا تھا یہ بادشاہ کی حدمت میں حاضر ہوا اور بولا کہ اے میرے آقا جو شخص آپ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ جملہ کہتا ہے وہ آپ کی پیٹ پیچھے کچھ اور کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ بادشاہ کے موں سے بدبو آتی ہے بادشاہ نے یہ سن کر کہا کہ اس بات کی تصدیق کیسے ہوگی جواب بھی اس نے کہا جب وہ آپ کے سامنے کھڑا ہو اسے اپنے پاس بلائیے قریب آنے پر وہ اپنی تناک پر ہاتھ رکھ لے گا تاکہ آپ کے موں کی بدبو اسے محسوس نہ ہو بادشاہ نے اس کی بات کو سن کر کہا ٹھیک ہے ہم کل اس کا امتحان لیں گے ادھر اس شخص نے درباری کی اپنے گھر دعوت کی اسے ایسا کھانا کھلایا جس میں بہت لسن تھا اتنے میں درباری کا وقت ہو گیا وہ شخص معمول کے مطابق بادشاہ کے سامنے جا کھڑا ہوا اور اپنا وہی جملہ دھڑایا احسان کرنے والے کے ساتھ بدلے میں اچھا سلوک کرنا چاہیے کیونکہ بدی کرنے والے کو تو خود اس کی بدی تیری طرف سے کافی ہو جائے گی بادشاہ نے اسے نزدیک آنے کا کہا اب اسے ہوپ محسوس ہوا کہ وہ تو لسن کھا کر آیا کہیں بادشاہ کو بو نہ محسوس ہو چنانچہ اس نے اپنے موں پر ہاتھ سکھ لیا اور بادشاہ کے نزدیک چلا گیا بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ جو کچھ اس شخص نے کہا تھا وہی سچ ہے بادشاہ نے اسی وقت اپنے عامل کے نام ایک رکا لکھا یعنی کہ ایک حد لکھ دیا اس حد میں لکھا جب یہ شخص حد لے کر پہنچے تو اسے قتل کر دینا اور اس کی خال میں بوسہ بھر کر ہمارے پاس پیج دینا یہ شخص حد لے کر دربار سے نکلا بادشاہ کا یہ معمول تھا کہ جب کسی کو انام دینا ہوتا تو حد لکھ کر اس عامل کے پاس پیج دیتا باہر وہ خاصت موجود تھا اس کے ہاتھ میں حد دے کر اس نے گمان کیا کہ اسے تو الٹا بادشاہ نے انام دے ڈالا تو اس نے بولا لاؤ یہ حد میں پہچا دیتا ہوں اس نے یہ حد اسے دے دیا وہ اس عامل کے پاس پہنچا اور اس عامل نے حد پڑا اور بتایا کہ اس میں لکھا ہے کہ تمہیں قتل کر کے تمہاری خال میں بوسہ بھروں اور اسے بادشاہ سلامت کے پاس بیج دوں اب تو اس کے پیڑوں تلے سے زمین نکل گئی گبرہت کے عالم نے اس نے عامل کو ساری بات بتائی اور کہا اب یہ حد مجھے دے دیں میں اصل آدمی کو جا کر دے دیتا ہوں وہود یہ حد آپ کے پاس لے کر آئے گا اس پر عامل نے کہا لیکن بادشاہ نے اس حد میں لکھا ہے کہ جو شخص یہ حد لے کر آئے اسے قتل کر دو اور یہ حد تم لے کر آئے لہٰذا میں مجبور ہوں یہ کہہ کر اس نے جلاد کو اس کی گردن اڑا دینے کا حکم دیا اور اس کی خال میں بوسہ بڑھوایا اور بادشاہ کی حدمت میں پیش کر دیا ادھر دوسری صبح معمول کے مطابق یہ دربار پکچا بادشاہ اسے زندہ دیکھ کر حیران ہوا نے پوچھا تم نے حد کا کیا کیا اس نے ساری بات بتائی اور یہ بھی بتایا کہ خود بادشاہ کے بارے میں اس نے کیا کہا تھا اور پھر لسن کھلانے کے بارے میں بھی بتایا اب ساری بات بادشاہ کی سمجھ میں آگئی اور اس نے کہا کہ جو ہوا اچھا ہوا حیر اپنا کام کر گئی بدی کرنے والے کو اس کی بدی ہی تیری طرف سے کافی ہو گئی تو جو کوئی بھی کسی کے بارے میں بڑا سوچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے انجام تک خود پہنچا دیتے ہیں بڑائی کا انجام بڑا ہی ہوتا ہے اس لیے کبھی بھی کسی کے بارے میں بڑا نہ سوچا جائے کسی کو بھی کوئی پریشانی یا تکلیف نہ دی جائے جس سے کہ اگلے کی دل ازاری ہو تو اس واقعہ سے ہمیں ایک سبق حاصل ہوتا ہے کہ کبھی بھی کسی کے ساتھ کوئی بڑائی نہ کی جائے نہ ہی کبھی کسی کے بارے میں بڑا سوچا جائے اور نہ ہی کسی کے ساتھ بڑا کیا جائے کیونکہ بڑائی کا انجام بڑا ہی ہوتا ہے اس لیے نیک کام کریں اور دوسروں کے ساتھ نیکی کریں تاکہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے حضرت ابو درہ رضی اللہ عنہوں سے روایت ہے کہ جس وقت بندے کو کوئی غم یا پریشانی یا مسئبت آ جائے تو اس وقت اس دعا کو پڑے اس کے غم اور رنج کے لیے اللہ ہی کافی ہو جاتا ہے تو وہ دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اللہ کافی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اسی پر بروسہ کرتا ہوں وہی عرش عظیم کا رب ہے با حوالہ سنن ابو دعود تو سامن یہ وہ دعا ہے کہ جس کو بھی کسی بھی مسئبت میں کسی بھی پریشانی کے وقت پڑا جائے تو اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں اور مسئبتیں ہتم کر دیتے ہیں دعا کو ذرا دہان سے دوبارہ سن لیں حسبی اللہ لائلہ تو آپ نے اس دعا کو جب بھی آپ کو اچانک کوئی پریشانی یا مسئبت آ جائے تو آپ نے اس دعا کو اکیس مرتبہ پڑھنا ہے اور اس دعا کے اول اور آخر آپ نے درود پا کو لازم پڑھنا ہے کیونکہ درود پا کی بہت سی فضیلت و برکات ہیں انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں اور مسئبتیں ہتم فرما دے گا تو جو کوئی بھی اپنی پریشانیوں کو مسئبتوں کو ہتم کروانا چاہتا ہے اور اپنی زندگی کو بہترین بنانا چاہتا ہے تو وہ اس دعا کو ضرور پڑھے کیونکہ جب ہم کسی غم میں یا مسئبت میں مبتلا ہوتے ہیں ان کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہی ہمارے لئے کافی ہے اسی پر بروسہ کرتا ہوں یا اسی پر بروسہ کرتی ہوں وہی عرش عظیم کا رب ہے جب ہم ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بات پر راضی ہو جاتا ہے کہ میرا بندہ جب دعا مانگتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب میرے لئے کافی ہے وہ میری تمام مشکلات و پریشانیوں کو ختم کرے گا تو اس طرح آپ نے اپنے الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے اپنی تمام پریشانیوں اور مصیبتوں کے لئے دعا مانگنی ہے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں اور مصیبتوں کو ختم فرما دے گا اور آپ کی ہرحاجت کو پورا فرمائے گا آپ کی ہرحائش کو پورا فرمائے گا آپ کو صحت و تندرستی والی زنگی عطا فرمائے گا اور جو کوئی بھی آپ کے بارے میں برا سوچتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا انجام خود ہی بہتر کرے گا کیونکہ بڑائی کا انجام بڑائی ہی ہوتی ہے اس لئے دوسروں کے ساتھ اچھائی کرے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے لئے بھی زندگی میں آسانیہ پیدا کر سکے کیونکہ انسان وہی کاٹتا ہے جو وہ بوتا ہے تو اچھے بیج بوئیں تاکہ آہرت میں ہم اچھی کٹائی کر سکیں فرشتے آپ کی مدد کے لئے آئیں گے اور آپ کی تمام پریشانیوں اور مصیبتوں کو حتم کر دیں گے اور اس عمل کو اس وظیفے کو آپ اپنے زندگی میں جب بھی چاہیں آپ اس عمل کو اس وظیفے کو کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا